جنجنوں کی چڑھاو میں ایک فوٹوگرافر کے گھر پر لگاتا چوتھی بیٹی جنب لینے کے بعد بھی پریوار مایوش نہیں ہوا بلکہ ایسی خوشیاں منائی گئی کہ پورا چڑھاوہ دیکھنے لگ گیا دراصل پیشے سے فوٹوگرافر وینہ سونی کی پتری سومن سونی نے تین دن پہلے چڑھاوہ کے ایک نیجی اسپتال میں خوبصورت بچی کو جنب دیا اس سے پہلے بھی وینہ سومن سونی کے تین بیٹیاں تھی پریوار کے لوگوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ اس بار بیٹا ہو یا پھر بیٹی لیکن اس کا گھر آنے پر بگ ویلکم کریں گے تین دن پہلے بیٹی نے جنب لیا تو پورا پریوار مایوش نہیں ہوا کہ چوتھی بھی بیٹی ہو گئی بلکہ وہ خوش تھے اور اسے بھگوان کا دیا اوپھار مانا ساتھ ہی ویبین کارک روموں میں جانے والے وینہ سونی نے بھی یہ مان لیا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کسی معنی میں کم نہیں ہوتی تین دن بعد جب پرسوتا اور اس کی بچی کو اسپتال سے ڈشچارج کیا گیا تو پورے راستے پرسوتا اور بچی کو ڈھول نگاڑوں کے ساتھ گھر تک لائے گیا گھر پر ویلکم بینڈ کٹ کر کے اور تھالی بجا کر بیٹی کا سواگت کیا گیا اس دوران ڈی جے بھی بجایا گیا جس میں ناکیل پریوار کے سدھشیوں نوزاد بچی کے دادا راجکمار بھگوٹی پرشاہ سونیر دادی سروج منجو دیوی چاچا سمیت چاچی مینا ببیتہ سونی نے جم کر ڈانس بجایا بلکہ ایک ست بیٹے کے جن پر بجنے والی تھالی بیٹی کے جن پر دادی نے بجائی ساتھی مہلے میں بڑھائیاں باتی وینہ سونی نے بتایا کہ جب اب جمانہ بدل رہا ہے ہم نے پہلے سے تیہ کر لیا تھا کہ اس بار بیٹا وہ یا بیٹی اس کا بگ ویلکم کرنا ہے تین بیٹیوں کے بعد پھر سے چوتھی بیٹی ہوئی تو کوئی مایوس نہیں وہاں بلکہ خوشی منائی آپ کو بتا دے کہ وینہ سونی کی پہلی بیٹی دس سال کی کنو پریہ ہے جبکہ دو جڑوہ بیٹیاں دیوہ اور ڈیشا سات سال کی ہیں وینہ سونی دوارہ کیا گیا بگ ویلکم چڑھاؤں میں چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے بہتوان کی کرپا سے میرے گھر میں پہلے بھی تین بیٹیاں تھیں ابھی چوتھی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے اور میں اپنے آپ کو بہت سو باغیس سالے مانتا ہوں کہ مجھے ان چار کنیوں کی سیوہ کرنے کا موقع ملا ابھی لوگوں کی دھارنہ ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹیاں آج کل بیٹوں سے کم نہیں ہیں لوگوں کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں وہ ان کو کودوں میں چھوڑ گی آتے ہیں وہ بہت گل کر رہے ہیں ایک بار بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر پال کے دیکھو وہ بیٹوں سے زیادہ کامیاب ہوں گی زیادہ آپ کی سیوہ کریں گی زیادہ آپ کا مان سمان بڑھائے گی سماج میں آپ کی عجت اوپر کرے گی پر وہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سنسکار کیا جاتے ہو تو سبی سے میرا نیویدن ہے کہ بیٹیوں کو یہ نہ سوچیں کہ بوز ہو گئی ہے وہ بوز نہیں ہے وہ آپ کے سر کی پگڑی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں سنجو کے رکھیں اور ہستے ہستے ان کو سیوکار کریں میں اور میرا پیوار چوتھی بیٹی ہونے پہ بھی اتنا خوش ہیں کہ ہم لوگوں نے دھوم دام سے اس کا سواگت کی ہے اور سبی میرے دوستوں نے سبی میرے سجاروں نے میرے کو بہت بدائیاں دیئے اور میں سب کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں جائیں